موسیقی بلوچستان میں کوئلے کی کانوں میں اپنی زندگیاں خطرے میں ڈالتے ہیں مزدور اور لڑکیاں نازک اور لڑکے زیادہ سخچان کیوں غلط ہے یہ سوچ شروع کرتے ہیں واشنٹن سے جہاں امریکی سیکرٹری خارجہ ریکس سلیرسن نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کا قابل اعتماد شراکتدار ہے اور دونوں مالک کے درمیان مشتر کا اتحاد جنوبی ایشیا میں طویل مدتی استحکام کے لیے انتہائی اہم ہے یہ بات سیکرٹری خارجہ ریکس سلیرسن نے کل اپنے پاکستانی حملن سب سے پہلی بازابتہ ملاقات کے بعد پریس بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب میں بتائی امان دونوں وزرائے خارجہ کی اس ملاقات کے بعد ہونے والی ریکس سلیرسن کی پریس بریفنگ میں زیادہ تر فوکس ان کے استیفے کی افعہوں پر رہا سیکرٹری آف سٹیٹ نے اس بریفنگ میں پاکستان کے حوالے سے جو بات کی وہ صرف آپ ہی کے سوال کے جواب میں کی اس ملاقات اور بریفنگ کی مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی ساکب ہوا کچھ یوں کہ کل امریکی سیکرٹری خارجہ ریکس سلیرسن اور پاکستان کے وزیر خارجہ کے درمیان جو ملاقات تھی اس کے بعد دونوں حضرات کمرے سے باہر آئے اور میڈیا کے سامنے آ کر انہوں نے مصافحہ کیا اور سیکرٹری ٹیلرسن نے ان کا واشنگٹن آنے پر خوش آمدیت کہا ان کا استقبال کیا اور اس کے بعد دونوں حضرات مڑے اور واپس چلے گئے وہاں سے جھنڈے بھی ہٹا دئیے گئے اس کے چالیس منٹ کے بعد سیکرٹری ٹیلرسن ایک بار پھر باہر آئے پوڈیم تک آئے اور اس وقت انہوں نے وہاں آ کر ایک بیان دیا جس میں انہوں نے سختی سے ان خبروں کی تردید کی جو امریکہ میں آئیں اس دن چھپی تھی کہ وہ شاید استیفہ دینے والے ہیں اور امریکی صدر سے وہ خوش نہیں ہیں اس کے فوری بات جو انہوں نے جب میڈیا سے انٹریکشن ہوئی تو اس طرح مجھے ان سے سوال کرنے کا موقع ملا اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آج کل ہونے والی پاکستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد کیا وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کا باعتماد شراکتدار یا اتحادی ہے جس کا جواب انہوں نے اس بات کے شروع میں شروع کرتے ہوئے دیا کہ جی ہاں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک باعتماد شراکتدار ہے مزید اس پارے میں ان کا کیا کہنا تھا وہ انہی کی زبانی سنتے ہیں اور پھر مزید گفتگو کرتے ہیں یہ محض افغانستان کی بات نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق پاکستان کی اہمیت اور طویل مدتی استحقام سے بھی ہے ہمیں پاکستان کی حکومت کے مستقل کے بارے میں بھی خدشات ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہاں حکومت مستقم ہو اور امن رہے اور بہت سے مسائل جن سے پاکستان اندرودی طور پر نبردازمہ ہے وہ ہمارے مسائل بھی ہیں تو میرے خیال میں ہمارے پاس اس شراکتداری کو مضبوط بنانے کا موقع موجود ہے ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ ہر سطح پر کام کیا جائے وزارت خارجہ ہو یا وزارت دفاع انٹیلیجنس کے معاملات اور اس کے علاوہ اقتصادی تجارتی معاملات کو بھی دیکھا جائے تو یہ دراصل علاقائی حکمت عملی ہے اور پاکستان کا کردار خطے کی طویل مندتی استعقام کے لیے نہائیت اہم ہے جی آپ نے امریکی سیکرٹری خارجہ ریکس ٹیلرسن کا میرے سوال کے جواب میں رد عمل سنا جس میں نہ صرف انہوں نے پاکستان کے جنوبی اشیاء خطے کے علاقائی تناظر میں کردار کے حوالے سے بات کی بلکہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اوپر بھی انہوں نے اس کے اوپر بھی تبصرہ کیا اور نہ صرف انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان خطے کے استعقام کے لیے ضروری ہے بلکہ وہاں حکومت یا حکومت نظام میں بھی امریکہ چاہتا ہے کہ استعقام رہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی میں بتاتا چلوں گی یہ پہلی بار ہے کہ کسی بھی عالی ستحی امریکی اہددار کی جانب سے پاکستان کے بارے میں اتنا مفصل رد عمل یا تفصیلی رد عمل سامنے آئے خصوصاً صدر ٹرمپ کی نئی افغان پولیسی کے بعد جس میں انہوں نے پاکستان کے کردار پر سخت انقید بھی کی ساتھی میں یہ بھی بتاتا چلوں کل ہی کے دن پاکستان کی واشنگٹن میں ایمبیسی کی جانب سے بھی ایک بیان جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آنصف نے سیکریٹری ٹیلیسن کو بتایا کہ پاکستان ایک زیرو ٹولرنس پولیسی پر عمل کر رہا ہے جس میں کسی دہشتگر گروہ کے خلاف بلا امتیاز کاربائی کی جا رہی ہے اور یہ کہ پاکستان میں جو نئی افغان پولیسی کا رد عمل ہے اس پہ سمجھائے جا رہا ہے کہ شاید پاکستان کی قربانیوں کو مکمل طور پر ریکنائز نہیں کیا گیا آج خواجہ آنصف جو ہے وہ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جنرل مکمیسٹر سے آج شام ملاقات بھی کرنے جا رہے ہیں جی پاکستانی وزیر خارجہ کے دورہ واشنگٹن سیکیورٹی ٹیلر سن سے ملاقات اور پاک امریکہ تعلقات پر ہونے والی پیشٹیف کے بارے میں پاکستان میں تضیعہ کار اور پاکستانی عوامی نمائندوں کا کیا کہنا ہے آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں اور پھر ہم واشنگٹن سے ایک تضیعہ کار سے اس پر بات کریں گے بڑی دیر کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں کوئی مصبت بیان آیا ہے اور پاکستان اور امریکہ اچھے پارٹر ہو سکتے ہیں بشرتے کے امریکہ جو اپنی ناکامیاں ہیں افغانستان میں ان کا سارا بوجھ اور سارا جو مدہ ہے وہ پاکستان پر نہ ڈالے بہت اچھا سٹرانگ پوزیٹیو ریسوانس آیا امریکہ کی طرف سے جو ہمیشہ سے کہا کرتا تھا کہ دو مور اور ہم پاکستان کا نیریٹیو اس دفعہ بڑا کلیر گیا ہے کہ پاکستان ہیز ڈان اس ڈیوٹی اگینسٹ وار آن ٹیرر وہ علاقات پہلے ہونی چاہیے تھے میں ہمیشہ پولیسی اپ انگیجمنٹ کو پوموٹ کرتا ہوں ستر سال کی میں سپینٹ اپ پاکستان کی امریکہ میں اور امریکہ کی پاکستان میں تو ایک دوستی دو چار سال پرانی نہیں ہے بلکہ سات کے کٹس پرانی ہیں اور اس کو توڑنا جو ہے وہ میرے لیے میرے خیال میں پاکستان کے لیے آپشن نہیں ہے اور شاید امریکہ کے لیے بھی وہ آپشن نہیں ہو آپ کے جو کرنٹ فورن منسٹر ہیں وہ اکنالج کر رہے ہیں کہ حافظ صحیح جیسے لوگ ہمارے لیے ایک بوجھ بن گئے ہیں اور ہمیں ان کو اتارنا پڑے گا تو کیا پاکستان جو اپنی وہ کہتے ہیں نا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کیا ہم اس کو امپلیمنٹ کر کے بھی کیونکہ پاکستان کے بارے میں جو ایشو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں آپ نے امریکی وزیر خارجہ کے بیان پر پاکستان سے رد عمل دیکھا اس پر سکائب کے ذریعے ہمارے شو میں شامل ہو رہے ہیں مائیکل کوگلمن جو کہ ویلسن سینٹر سے منسلک جنوبی ایشیا امور کے ماہر ہیں مائیکل ویلکم ٹو ویو تری سکسٹی مائیکل م jede ترحاولمbangابری کا سار مائیکل شکریت ہان آتا 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 آتیوجولا شکری تبال میمائی ا parallel پھر آتا آمن چھوی ویدد یاد گر PSاکستان سے کچھ کا رحیابہ پاکستان ہارے پاکستانin Abramید پاکستان16 فعلこう ہاتا نیزن مدر patent پاکستان آتا آمن再見 و مستوال ویدار از دیکھ کریں ککہ گرم کرکستان مجھے اپنی غر قرارے ہیں کوئی اپنی ذا ہے کوئی بڑھنی بڑھنی چاہتا ہے اگر ابرحان پتہ کیا ایساً جب روشاند سمتی بڑھنی ط زیادہ ایساً اتا ہسان چاہتا ہے نے اس کا ہوزنگیشان ث ON so روشاند جب صلحت زیادہ شمد جنگیشت کا بڑھنے واقع جب اس کی بڑھنی فرنابوں سے دخل فرمات islج ویڈیتا ہے کیسیس ہمارت کی شکریم خودتا ہے مجھے ہے اور چیزے پیگر ہماری مجھے شکریمہ باستما س Schifftان کے لئے مقابل ششیری ممتع بھی اور دوسلسل کے لئے پارچھے ومچنی فرصد شبری بس نجل علیہ پاکتب حل علیہ جس لئے قدرت حسزت اید with us on terrorism and if that doesn't work we'll take harsher measures. Unfortunately I think that what Mattis says stands more than what Tillerson says. جو اس کی دو وجوہات انہیں بتائی ہیں اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ سیکریٹری Tillerson جو ہیں وہ امریکہ کے ڈپلومیٹ انچیف ہیں اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ تعلقات کی بہتری کے لیے کام کریں. دوسری جائے انہوں نے یہ کہا کہ سیکریٹری Tillerson کی جو کا جو ان کا بیان ہے ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ پینٹاگون سے جو بیانات سامنے آتے ہیں اور جو امریکہ کا محکمہ خارجہ ہے اس کی جو سٹیٹیجی ہے اور اس کے جو پالیسی بیانات سامنے آتے ہیں ان پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے اس کی بنیاد پر ان کا مائیکل کوگلمن کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں یہ جو رائے پیدا ہو رہی ہے اور یہ رد عمل جو سامنے آ رہا ہے کہ شاید امریکہ اپنی پالیسی پاکستان کی جانے تبدیل کر رہا ہے اس کو اوور سٹیٹ نہیں کرنا چاہیے مائیکل یو منشنڈ سیکریٹی آف دیفنس جیم میٹسز سٹیٹمنٹ رہی شکریت مسئلہ گرفت ہے نیگی منوجات پاکستان ، دوریıyla موائم بیаєر موائم باشراعتک geez پاکستان واعط ہے با اللہ کی السلام علی کے حالے میں امید ہوتا ہے اور وہ حدود واقعی بacity اسے امید امید ہوتا ہے پاکستان تا امید ہوتا ہے توری comprale اس جیزا کے باستان پاکستان اور پاکستان کا استان حالARی باستان نیجفان پاکستان ایسی بہتت اس جام اللہ امید تحول پاکستان استان باستان پاکستان پاکستان مطرنے تاستان پاکستان سباب تنس تنس محال ہوگا ، فقیم ایک سینے طور پاکستانی تلسل ، جاوباً اگر لنے دارت بے صور度 ، مجھے ہیں ، جاوبا ، جاوبا ، طلب پاکستان سیزم باستانتور ، جاوباً ، اور ، نحن مجھے ہیں کہ اس کے لئے ، ٹھرنسل ، جاوباً بنات رنیا وقت ان تلسل ، ای ای اوonton trigger ، اس کے لئے اقرام حاصل کو انتطور پاکستانی اس نن칠 کاaccord نسید نہیں ہے جس ک 나가 ساتھ پانسٹ کو دیکھر ٹھfsار آ روڈ کرنے داخل مزیدن کو طاعتہ پا کار دونرا علی تجھے ٹھیکس inefficient نوں کو پاکسانو آشتان کو ہống رو بعد شاید enferہا متى کار ٹھیکس کار میونی ان کا یہ کہنا ہے کہ سیکرٹی دفاع یا وزیر دفاع امریکہ کے ان کا جو کچھ دن پہلے بیان اسی ہفتے جو بیان آیا ہے پاکستان کے حوالے سے کہ امریکہ پاکستان کے خلاف کوئی سخت اقدامات کرنے سے پہلے پاکستان کو ایک دفعہ انگیج ضرور کرنا چاہے گا ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس بات کا غماز ہے کہ امریکہ ٹرمپ انتظامیہ کی شروع ہی سے پاکستان کے حوالے سے جو پالیسی رہی ہے یعنی کہ پاکستان کو اپنی اپنی زمین پر مبینہ طور پر دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ختم کرنے پر آمادہ کرنا اور اس حوالے سے سخت اقدامات کرنا وہ اس پر عمل کرنے کا پورا ارادہ رکھتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ پاکستان پر ہے کہ وہ اس کے رد عمل میں کیا کرتا ہے وہ ان پناہ گاہوں کو ختم کرنے کے حوالے سے کیا کرتا ہے مائیکل تینکیو بری مچ فور پاٹسپیٹنگ اور امریکی شہر لاس ویگس میں ایک کانسٹ پر فائرنگ کر کے اٹھاون افراد کو ہلاک کرنے والے مسلح شخص سٹیفن پیڈک کے بارے میں لاس ویگس پولیس کے شرف جوزف لمبارڈو کا کہنا ہے کہ ان کے لیے یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ پیڈک کے ہوتل کے کمرے اور گھر سے برامت ہونے والے ہاتھیار اور بارود مواد پیڈک نے تنہا ہی اکٹھے کیا تھا انہوں نے کہا کہ بظاہر حملے کے لیے تفصیلی منصوبہ بندی کی گئی تھی اور حملہ آور کو کسی نہ کسی مرحلے پر کسی دوسرے شخص کی مدد کی ضرورت پڑی ہوگی پیڈک کی فلپائنی نزیاد گرل فرنڈ میری لوڈ ڈیلنک کے وکیل نے تفتیشی حکام سے ملاقات کے بعد بتایا کہ ان کی موقعہ کو اس بات کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ان کے دوست کسی حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور نہ ہی انہوں نے کوئی غیر معمولی بات دیکھی تھی امریکی صدر نے اپنی اہلیا ملانیا ٹرمپ کے ساتھ لاس ویگس کے دورے میں پیڈک کو بیمار اور پاگل شخص قرار دیا اور حملے کے بعد امداد کے لیے آنے والے فرس ریسپانڈرز قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عام لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے کانسرٹ میں موجود لوگوں کو بچاتے ہوئے اپنی جانے دیں انہیں لوگوں میں ہے در ملتن کے شوہر بھی شامل تھے ہند and we started running and that's when I felt him get shot in the back and we fell to the ground the darkest moments what shines most brightly is the goodness that thrives in the hearts of our people صدر اور ان کی اہلیہ نے زخمی اور ان کے خاندانوں سے الہدگی میں ملاقاتیں بھی کی اور امریکہ کی حال یا تاریخ کی اس بترین شوٹنگ کے تفتیشی مراحل سے متعلق اپٹیٹس آپ ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاک کام پر پڑھ اور دیکھ سکتے ہیں جہاں دنیا کے دیگر حصوں سے آنے والی اہم خبریں معلوماتی ریپورٹس اور ویڈیوز بھی موجود ہیں ملوجستان میں کانکون کن مشکل حالات میں کان کر رہے ہیں یہ آپ کو دکھائیں گے پروگرام میں آگے چر کر لیکن پہلے دیکھتے ہیں دنیا کے مختب حصوں سے ملنے والی کچھ اور اہم اور انٹریسٹنگ خبروں کی جھل کیا ورلڈ ویو میں میکسیکو میں زلزلے سے تباہ ہونے والی امارتوں کے ملبے سے متاثرین کی تلاش کا کام ختم کر دیا گیا ہے خکان کے مطابق ملبے سے تمام لاشوں کو نکالنے کے بعد اب تعمیر نو کا سلسلہ شروع کیا جائے گا عراقی فوج نے دائش سے حویجہ کے علاقے کا کنچول واپس لے لیا ہے علاقے کو دائش کی چند آخری پناہ گاؤں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے 21 ستمبر سے شروع ہونے والے آپریشن میں 78 ہزار افراد علاقے میں محصور ہو گئے تھے لٹریچر کے لیے نوبیل پرائز کا اعلان ہو گیا ہے یہ انام اس مرتبہ برطانی ناوننگار کسوو شگورو کو دیا گیا ہے کسوو جپان کے شہر ناگہ ساکی میں پیدا ہوئے اور پانچ سال کی عمر میں برطانیہ منتقل ہو گئے تھے برونائے میں سلطان حسن الگولکیا کی بادشاہت کی پچاسویں سالگیرہ منائے گئے 71 سالہ سلطان حسن الگولکیا میں سب سے لمبی مدت کے لیے بادشاہت کرنے والے دوسرے بادشاہ ہیں تقریب میں 80 ہزار افراد نے شکت کی بلوچستان میں کوئلے کی سند کئی شہروں کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے جہاں کوئلے کی ہزاروں کانے ہیں لیکن ان کانوں میں کام کرنے والے مزدوب بنیادی حفاظتی اقتامات نہ ہونے کے باعث ہر روز اپنی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں کوئلے کی ان کانوں میں انہیں کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے بتا رہے ہیں کوئٹا سے مرتضی زہری پاکستان کی صوبے خیبر پختنخواہ سے تعلق رکھنے والے مستمین خان کے لیے کوئلے کی کان میں کام کرنے کا تجربہ نیا ہے مگر وہ یہاں کے خطرات سے بھی واقف ہے کوئٹا سے تقریباً تیس کلومیٹر دور سورینج کی اس کان میں اکثر حادثات رونما ہوتے ہیں مگر مستمین خان بے روزگاری کے باعث یہ خطرہ مول لینے پر مجبور ہے یہ کان کافی گہرا ہے اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے ایک ہزار فٹ پر اس کا مرکز اور اٹارہ سو فٹ پر مزید نیچے کام کیا جاتا ہے اس کام میں زندگی کو موت کے حوالے کرنا پڑتا ہے یہ بہت خطرناک کام ہے سرکاری آداد و شمار کے مطابق بلوچستان کے پانچ ازلا میں کوئلے کی ڈائی ہزار کانے ہیں جہاں چالیس ہزار سے زائد مزدور ہر سال نوے لاکھ ٹن کوئلہ نکالتے ہیں ان کانوں میں گزشتہ دو ماہ کے دوران پیش آنے والے مختلف حادثات میں نو کان کن ہلاک ہو چکے ہیں مزدوروں کی لیے کانہ پکانے والے خیر محمد کا کہنا ہے کہ کان کنوں کی حلاکتیں صرف آدھ ساتھ سے رونما نہیں ہو رہی ٹی بی اور دیگر امراض بھی حلاکتوں کی وجہ بن رہے ہیں یہاں تبی سہولیات اور بڑے ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں صرف میڈیکل سٹور ہے جو نہ کافی ہے حادثات کے بعد زخمیوں کو کوئٹا کے اسپطال منتقل کیا جاتا ہے تاہم بلوچستان میں چیف انسپیکٹر مائنز کا دعویٰ ہے کہ کانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کو ہر ممکن تحافظ اور سہولیات فرام کی جا رہی ہیں ان کے بقول بعض علاقوں میں حادثات کان کنوں کی ناتجربہ کاری کی وجہ سے ہوتے ہیں مزدور تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ بلوچستان کی کوئلہ کانوں میں احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے اور مناسب انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے ہر سال دو درجن سے زائد مزدور حادثات سے ہلاک ہوتے ہیں مرتزہ زہری ویو اے اردو سورینج والوچستان آئیشہ ہیلت سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے جینڈر سٹیڈس کی تو بات یہ ہے کہ بچپنی سے بچوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ لڑکیاں نازک ہوتی ہیں اور لڑکے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ مضبوط اور قابل ہوتے ہیں ساکر آپ نے بلکل صحیح کہا اور صحیح پاکستان ہی نہیں بلکہ امریکہ سمیت دنیا کے اکثر حصوں میں یہی صورتحال ہے اور اب پہلے مرتبہ ایک سائنسی جائزے میں جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ لڑکیاں اور لڑکے معاشرے اور اپنے والدین سے کیا اور کیسے سیکھتے ہیں اور ان کے اس آئندہ زندگی پر کس طرح سے یہ روئیے جو ہیں وہ رسنداز ہوتے ہیں آئے دیکھتے ہیں ہاں وہ کہیں بھی رہتے ہوں بچے بہت جلد یہ جان لیتے ہیں کہ بڑے ہو کر ان سے کس قسم کے روئیے کی توقع کی جائے گی اور دنیا کے بیشتر ملکوں میں یہ توقعات سنف کے مطابق ہوتی ہیں جب ہم نے اس جائزے کا آگاز کیا تو اس سے پہلے ایسی کوئی ریسرچ موجود نہیں تھی جس میں ان نو بالگوں پر تحقیق کی گئی ہو بس یہ فرض کر لیا جاتا تھا کہ یہ تو کم عمر بچے ہیں اور یہ جنس کی بنیاد پر ہونے والے کسی تشدد پیغامات جنسی جرائم اور اسی قسم کی دوسری چیزوں سے آگاہ نہیں ہیں لیکن ہم نے اس جائزے میں دیکھا کہ جو کچھ آس پاس ہو رہا ہے دنیا بھر میں نوجوان اس سے پوری طرح آگاہ ہیں لڑکوں کو سکھایا جاتا ہے کہ انہیں مضبوط بننا ہے یہ کہ کسی سے مدد مانگنا کمزوری کی نشانی ہے باہر کے دنیا کھوجنے کے لیے ان کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے جبکہ لڑکیوں کو بتایا جاتا ہے کہ انہیں خوبصورت نظر آنا ہے لیکن زیادہ بھی نہیں انہیں لڑکوں سے دور رہنا ہے تاکہ خاندان کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے ریسرچرز نے دیکھا کہ اس قسم کے پیغامات نوبالغوں کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے نقصان دے ہو سکتے ہیں اور اس سے ایڈز، قتل، خودکشی اور شراب نوشی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ریسرچرز نے دس سے چودہ سال کے نوبالغ بچوں اور ان کے والدین کا انٹرویو کیا جس میں امریکہ سمیت پندرہ مختلف ملکوں کے شہری علاقوں میں رہنے والے غریب بچے شامل تھے غربت ہر چیز کو شدید طور پر متاثر کرتی ہے متعدد معاشروں میں غربت اور بلوغت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑکوں کو سکول سے نکال کر کام پر لگا دیا جائے اور لڑکیوں کی شادی کرتی جائے اگر میں اپنے گھر میں لڑکی کو ایک بوجھ کی طرح سمجھوں ایک ایسا بوجھ جس پر مجھے کڑی نظر رکھنی ہے تاکہ شادی سے پہلے اس کے ایسے تعلقات نہ ہوں جو اس کی شادی پر اثر انداز ہوں لہٰذا میں کیا کروں گا کہ جیسے ہی وہ بالک ہوگی سکول سے نکال کر اس کو سخت کنٹرول میں رکھوں گا اور اس کی جلد شادی کر دوں گا لیکن یہ بات واضح ہے کہ لڑکیاں اس سے زیادہ کی خوہاں ہیں ریسرچرز نے دیکھا کہ نائجیریا میں لڑکیاں ہر وہ کام کرنا چاہتی ہیں جو لڑکے کر سکتے ہیں وہ ڈاکٹر اور پروفیسر بننا چاہتی ہیں اور اپنی سنف سے قطع نظر ان کے عزائم بہت بلند ہیں جنہیں وہ پورا کرنا چاہتی ہیں چین میں نوے فیصد عورتیں پڑھی لکھی ہیں اور نوکری کرتی ہیں لیکن بعض اوقات معاشرتی اقدار ان کے کریئر کے انتخاب کو محدود کر دیتی ہیں عورتوں سے یہ بھی توقع کی جاتی ہے کہ وہ گھر اور بزرگوں کی دیکھ بھال کریں یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جس سے مرد بری ہوتے ہیں ہمارا روایتی معاشرہ عورتوں سے مردوں کی تابیداری کا متقاضی ہے ڈبلیو ایچ او اور جان ہاپکنز میڈیسن نے مشترکہ طور پر یہ تحقیق کی ہے ڈبلیو ایچ او ان نتائج کو ایک ایسا پروگرام ترتیب دینے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے جس سے وہ بچوں کے پندرہ سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ان میں سنف کی بنیاد پر موجود غلط فہمیوں کو دور کر سکے سادیہ آسد اردو فی یو اے تو سارا آئیشہ دیکھیں سارا کو مس کر رہا ہوں تو آپ نے پاپا فروٹ کا نام سنا ہے آپ سے سنویے بلکل چلیں آپ کو بتاتے ہیں کہ پاپا ایک ایسا فروٹ ہے جو دو سابق امریکی صدور کا ایک پسندی دفل رہا ہے اور ایک پھر امریکیوں کے دسترخانوں کی زینت بننے جا رہا ہے کیلے اور آم دونوں کے ذائقے کا ملاب رکھنے والا یہ پھل شمالی امریکہ میں اگنے والا سب سے بڑے سائز کا مقامی پھل ہے یہ پھل کئی سال پہلے اس پھل مکمل طور پر شمالی امریکہ سے غائب ہو گیا تھا جب کسانوں نے اس کے مقابلے میں زیادہ سود بن سمجھی جانے والی اجناس کو ترجیح دینا شروع کی تھی تہاں پچھلے چند سالوں کے دوران اس پھل کو ایک مرتبہ پھر سے واشنگٹن ڈی سی کے نزدیک واقع میریلینڈ اور ورجینیا کی ریاستوں میں اگانا شروع کیا گیا ہے بلکل آئیشہ اور حال ہی میں میریلینڈ میں منقض ہونے والے پاپا فیسٹیول کے ارگنیزز کے مطابق اس پھل کی واپسی کے ایک وجہ وہ امریکی کسٹمرز بھی ہیں جو اب کچھ نئی مختلف اور مقامی طور پر اگائی گئی اجناس کھانا چاہتے ہیں اجناب ریکارز کے مطابق یہ پھل امریکہ کے قدیم مقامی باشن دو اور شروع میں یہاں آگے بسنے والے یورپی آبادکاروں کا پسندیدہ ترین پھل ہوا گرتا تھا بلکل آئیشہ دیکھنے میں بہت خوبصورت سا لگ رہا ہے مجھے تو بلکل رام لگ رہا ہے اور اسے پیزا کے اوپر اور مشروبات بنانے کے لیے ساکر بستعمال کیا جاتا آئیسکریم بھی اچھی بنتی ہے اور مزے کے بات یہ ہے کہ ہیلتھ کے لیے اس میں وائٹیمن سی ہوتا اور انٹائی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو بہت نہ صرف دیکھنے میں ایک بڑا ڈیفرنٹ اور خوبصورت پھل ہے بلکہ کھانے میں بھی اور دلچس بات یہ ہے کہ اس فیسٹیبل میں خاص طور پر بچوں نے اور نوجوانوں نے اس پھل کو بڑے شوق سے کھایا بلکل ویل یہ تھا آج کا ویو سی سکسی آپ کی فیڈبیک کا ہمیں انتظار رہے گا اس کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج facebook.com اور ہم سے رابطے کے لیے ہمارا ٹوٹر ہینڈل ہے اٹ اردو ویو اے اٹ اردو ویو اے اور ساکر بن اسلام اور عائشہ خالد کے اجازت دیجئے کل پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی